بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی کے نہیں ہے بلکہ ہمارے بال ہمارا ناک ہماری آنکھیں حتیٰ کہ ہمارے والدین اور رشتہ دار سب ہی اللہ کی مرضی کے ہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے اپنا موبائل خریدتے ہیں تو اپنی مرضی سے خریدہ ہوا موبائل اپنی مرضی سے نہیں چلاتے جہاں سیم کارٹ ڈالنا ہے وہاں میموری کارٹ کبھی کوئی نہیں ڈالتا ہم اپنی مرضی سے کار ضرور خریدتے ہیں لیکن اپنی کار کو بھی اپنی مرضی سے نہیں چلاتے جہاں ایک سو بیس چلانا ہے وہاں ایک سو ساٹھ نہیں چلاتے سیٹ بیڈ لگانا پڑتا ہے اور جہاں دائیں چلنا ہو بائیں نہیں چل سکتے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لیں کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی کا ہے تو بھئی آپ کی مرضی کا موبائل آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کمپنی کی مرضی سے چلاتے ہیں آپ کی مرضی کے کار بھی آپ ہائی وے پہ چلاتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کمپنی کی مرضی سے چلاتے ہیں اس میں پٹرول اور پانی کا کہاں کہاں پہ کمپنی نے ڈالنے کا اختیار آپ کو دیا ہے آپ اس کے خلاف نہیں کرتے کوئی شخص پانی کی جگہ میں پٹرول نہیں ڈالتا اور پٹرول کی جگہ میں موبائل نہیں ڈالتا تو جب آپ کمپنی کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی مرضی سے نہیں ان کی مرضی سے استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے بنائے کے جسم کو بھی اپنی مرضی سے نہیں قرآن کی مرضی سے استعمال کریں اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی ہاں آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جائیں پھر اگر آپ یہ بات کریں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو ممکن ہے کوئی مان لے لیکن جب تک آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہیں جسم بھی اللہ کا آسمان بھی اللہ کا زمین بھی اللہ کی اور مرضی بھی اللہ ہے